بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انور وائس چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا آدم کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے جب فرشتوں نے اپنی آجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دئیے تو پھر حکم دیا ارشاد باری طالعہ ہے ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائی شیطان کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کفروں میں سے ہو گیا فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا جیسے حضرت یوسف کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا عبادت کی غرض سے سجدہ سوائی اللہ کے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمہ فَسْسَجُوتُوا مَا میں لفظ فَا سے یہ ثبت ہوا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں جلدی کی کسی قسم کی تخیر نہ کی تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا پھر مکائل پھر اسرافیل پھر اسرائیل نے پھر تمام فرشتوں نے اس لئے حضرت جبرائیل کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا یعنی انبیاء کرام کی علیہ السلام کے خدمت ان کے پاس وحی لانے کا عظیم کام ان کے سبورد ہوا بعض حضرات نے کہا کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل نے کیا اسی لئے ان کی پیشانی پر سورا قرآن لکھ دیا گیا فرشتوں نے اللہ کا حکم مان کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی لیکن ابلیس تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا جب رب تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ یہ میرا حکم تھا تو اس نے جواب دیتا ہوئے فرمایا تجمہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گھٹیا کے سامنے مازل اللہ سجدہ نہیں کرتا ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قصر رہا اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ تو جنت سے نکل جا تُو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لانت ہے سالہ سال تک عبادت کرنے والا رب کے مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل بھر میں مردود ہو گیا جنت سے نکال دیا گیا قیامت تک لانت کا مصفق ٹھہرا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بولے گا اللہ حافظ